اللہ الرحمن الرحیم اسی پر بس نہیں بلکہ اس بیدات میں بھی کئی اور بیدات رنما ہوتی ہیں یعنی بیدات در بیدات حرام در حرام وہ یہ ہے کہ آلات موسیقی اور ڈھول کا استعمال کلام اللہ کے ساتھ استہزا یعنی مخلوط جلسوں میں قرآن کی تلاوت اور آلات موسیقی ساتھ ساتھ عورت کا آراستہ ہو کر نکلنا اور مردوں کا فتنے میں پڑنا مرد اور عورت کا اختلاف جو کہ تمام فواہش کی جڑھ ہے مال کا بیجا استراف سڑک گلیا بن ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات و تکالیف کا سامنا ان جلسوں اور جلوسوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے فضل نمازوں کا چھولنا یہود و نصورہ کے ساتھ مشابہت خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی شبیح بنا کر اس کو گلی و کوچوں میں نسب کرنا اور پھر اس کا تواف کر کے تبرک حاصل کرنا ان جلسوں میں موضوع یعنی منگلت روایت اور حادیث کا پڑنا مدحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد سے تجاوز کر جانا حتیٰ کہ نبی کو اللہ کی صفات میں برابری کا درجہ دینا نعوذ باللہ من ذلك یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان کے ذکر کے وقت حاضر ہوتی ہے اور روح عبادات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یہ خاص خاص بدعات اس کے علاوہ بھی بہت سی بدعات ہیں مگر ان سب کو مختصر مضمون میں سمیٹنا ممکن نہیں سب سے پہلے جشنی ولادت قہرہ میں باطنی فرقہ کے پیروکار فاطمیوں نے چوتی صدی میں منایا پھر چٹی صدی میں عراق کے شہر موسل کا ایک فضول خرج بادشاہ مظفر الدین اٹھا اور اس میلاد کی رسم کو عام کیا اس کو ایک درباری ملہ عمر بن وحید ابو الخطاب کی تائید حاصل تھی اس کے کہنے پر اس بادشاہ نے میلاد کا انعقاد کیا یہ بھی دین بادشاہ ہر سال میلاد کے نام پر تین لاکھ روپے خرچ کرتا تھا اب ہم ان جاہل لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے جشنی ولادت منایا وہ فاطمی یہودی ہے جو کہ عبیداللہ بن مائمون اليہودی کی اولاد ہے پھر کیا کوئی مسلمان کسی یہودی کی تقلید پر راضی ہو سکتا ہے جو بات اس نے خود گرل نہیں ہو کیا اس کو دین سمجھ کر کوئی مسلمان اختیار کر سکتا ہے ذرا سوچی ہے تو سہی کہ یہ جل سے وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں یا وفات کی خوشی میں کیونکہ ان یہودیوں کا یہ گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس زہر سے ہوئی ہے جسے ان یہودیوں نے بکری کے گوش میں ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی کبھی جشنی ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے حالان کی وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اس کا جواب ضرور نفی میں ہوگا وغیرانا ہم میں کوئی دلیل لا کر دکھائے اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسی ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی میں وفات ہوئی اس لحاظ سے اس ماہ میں غم اور خوشی ایک ساتھ جمع ہو گئے پھر کس بنیاد پر خوشی کو غم پر ترجیح دی جاتی ہے آخر لوگوں کو صرف عید منانے کا خیال کیسے سوچ گیا کسی کو غم منانے کا واہم کیوں کرنا ہوا افسوس صد افسوس محترم مسلمان بھائیو اس پرفتن دور میں بدعات کے اندر پڑھنا نہائیت آسان اور سنت پر چلنا انتہائی مشکل ہے خلاف شہیت عمل بہت سہل اور اسلام پر عمل بڑا کٹھن ہے یاد رکھئے جس مسلمان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی باطل کی آنکوں میں کھٹکے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بدعات و منکرات سے بچھائے اور سنت نبوی پر چلاتے ہوئے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہمیں اسلام کی سر بلندی کے لئے قبول فرمائے آمین